اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا ببکرزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل شاہ محمود قریشی کا ایک سنسنی خیز بیان آ چکا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بیانات بھی آئے ہیں کہ پاکستان کو بند کیوں کیا جا رہے ہیں ایک طرف تو حکومت کنٹینر لگا کر پورے پاکستان کو بلوک کر چکی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو حکومت کے اپوزیشن میں پی ٹی آئی وہ دھرنوں پر آ گئے ہیں حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام دو تین ازار ہے اور جو دھرنے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں کی اتداد میں عوام اسلامباد کی طرف رخ کر چکی ہوئی ہے کئی یونیورسٹریز کو آن لائن بھی کر دیا گیا ہے اسی میں سپریم کورڈ کا فیصلہ کہا تھا اور شاہ محمود قریشی نے یہاں تک کہہ دیا کہ پی ایم ایل این کی عالی قیادت دریہ الیکشنز پر مان چکی تھی اسی پر بات کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی آج سے کئی دن پہلے عمران خان ہر بڑے شہر میں جلسے کر رہے تھے جلسوں کے بعد انہوں نے ایک ہی بیان دیا ہوا تھا کہ ہم اسلامباد میں دھرنا دیں گے دھرنا وہ جتنا مرضی لنگ با چلے لیکن ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ حکومت ری الیکشنز نہیں کرواتی اب ری الیکشنز کے لیے ان کو دھرنے تو کیے گئے اسی آلکورڈ والا ایک ایشو بنا وہ بھی کسی کرسٹین کمیونٹی کی گراؤنڈ تھی اس وجہ سے ایشو بنا باقی حکومت نے ان کو کہیں پر نہیں روکا کسی بھی طریقے سے احتجاج کرنے سے یا پھر وہاں پر جلسہ کرنے سے یہ حکومتی اور جمہوری حق ہوتا ہے ہر پارٹی کا لیکن اگر دھرنوں کی بات کی جائے تو مقافحات عمل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی جب ٹی ایل پی والے دھرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر رکاوٹیں ڈالی تھی لیکن پی ٹی آئی اور جو دھرنہ تھا وہ ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے ٹھیک رہا تھا اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کے پی ٹی آئی والوں کے کارکونہ اور جو عہدے داران ہیں ان کے گھروں سے اسلحہ برامت ہوا ہے اسلحہ چھاپے مارے گئے اسد عمر سے لے کر حماد حسن تک سب بڑے عہدے دار تھے لاہور میں ان کے گھر چھاپے مارے گئے اور چھاپوں میں ان کو کچھ نہیں ملا لیکن کچھ کارکونوں کے گھر سے انہوں نے اسلحہ برامت کیا یہ پولیس کا سٹانس ہے اور پولیس اس ٹیم انڈر ہے اس حکومت کے اس طریقے سے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو ڈنڈے شنڈے لے آئے تھے جس وجہ سے اشتیال انگیزی کا خدشہ تھا تو ہم کنٹینر لے آئے ہیں جب تک کوئی ثبوت نہ ہو تو کنٹینر وہاں پر تھے تین سے چار دن پہلے کنٹینر سائڈوں پر رکھ دیا گئے تھے تاکہ دھرنے کو ناکام بنایا جائے اور کافیات تک اس کو لاہور میں ناکام بھی بنایا گیا وہاں پر کئی یاسمین راشد کی گاڑی کو توڑا گیا اس کے علاوہ علی ازجد ملی ہیں ان کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور پی ٹی آئی کے کہیں ایسے عہد داران ہیں جن کو حراست میں لینے کی کوشش کی حماد حسن کی بات کی جائے تو وہ وہاں سے علی ازجد ملی آئے باقی صاحب وہاں سے چلے گئے اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی پورے ملک میں ہیڈ لائنز ہو رہی ہیں کہ بطی چوک جو مین ہیڈ لائنز کا گرڈ رہا وہاں پر یاسمین راشد کی گاڑی کو شیشے توڑے گئے وہاں پر بتمیزی بھی کی گئی ان کے ساتھ پولیس والوں کی طرف سے اور ان کو پولیس والے کہہ رہے تھے کہ آپ نے آگے نہیں جانا آپ لوگ وہاں پر اسلامباد بند کرنے جا رہے ہیں یہاں پر اس کے بعد یہ فیصلہ دفتہ کٹ کر رہا اس ٹائم تک جب تک یہ فیصلہ سپریم کوٹہ پاکستان نے نہیں سنایا نہ تو کسی نے حکومت کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس کی اور نہ یہ کچھ ہوا جیسے یہ فیصلہ آتا ہے سپریم کوٹہ پاکستان کا تاکہ ان کو احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے ان کا جلسہ کرنا ان کا جمہوری حق ہے تاکہ کنٹینر کھولے جاؤں اور پلین بنایا جائے پی ٹی آئی کی آلہ قیادت اور گورنمنٹ کی آلہ قیادت کی طرف سے کہ آپ لوگ ایک مستحکم جلسہ کریں اور ایسا جلسہ کریں جو اشتیال انگیزی پر مبنی نہ ہو اور اس چیز کو ازادت دی جائے کہ کنٹینر ہٹا دیے جائے اس کے فوراں بعد یہ ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ مان چکے تھے الیکشنز کے لیے ہم لوگ مان چکے تھے کہ آپ دھرنا دیں لیکن عمران خان کی شوختہ بازیوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے کنٹینر رکھے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ لوگ فیوچر پیڈکٹ کر سکتے آپ مستقبل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ کل کو اسلحہ وہاں سے برامت ہوگا اس لیے ہم لوگ کنٹینر وہاں پر رکھ رہے ہیں اور اگر کنٹینر وہاں پر پہلے ہی آ چکے ہیں اسلحہ برامت ہونے سے پہلے ہی کنٹینر وہاں تھے کہ یہ اسلحہ لے کے جائے جا رہا تھا عمران خان کے پاس اسلامباد میں کے پورے ملک کے جو کیپٹل ہے اس کو بند کیا جائے تو پھر اس کا یہ ہی ہے کہ آپ لوگ پھر فیوچر میں بتا سکے کہ پاکستان کی اکانومی کیسے ٹھیک کی جائے اور آپ کو بہترین حل پتا ہے کہ آپ نے اگر جس طرح سے گورنمنٹ لی ہے اسی طریقے سے آپ پاکستان کی اکانومی کو بھی ٹھیک کر سکیں آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہاں سے اسلحہ برامت ہوگا اس کے بعد پریس کانفرنس بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے رانہ سناؤلہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ستہائیسو لوگ ہیں اٹھائیسو لوگ ہیں تو اس کے جواب میں فرق حبیب جو ہے پی ٹی آئی کے رہنمانوں نے کہا تھا اگر ستہائیسو یا اٹھائیسو یا دس ہزار بھی لوگ ہیں تو آپ کنٹینر ہٹائیں آنے دیں لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پورے ملک سے نکلیں جو کہ اسلامباد کی طرح روانہ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہوں کہ ایچ نائن کے گراؤنڈ کے پاس اٹھائیسو نے کہا جی کہ آپ نے یہاں پر دھرنا کرنا ہے وہاں پر دھرنے کی کپیسٹی تقریباً دس ہزار لوگ ہیں دس ہزار سے زیادہ وہاں پر کہتے ہیں کہ دھرنے کی کپیسٹی نہیں ہے جس گراؤنڈ میں یہ لوٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر آپ اپنا جلسہ کر سکتے ہیں اس کو بھی جلسے کی صورت دی جائے دھرنا نہ دیا جائے تاکہ وہاں پر کوئی اسٹیال انگیزی نہ ہو اور ملک نہ بند نہ ہو کیپیٹل آپ کا بند نہ ہو آپ کے اکانومی کو مسئلے ہو رہے ہیں آگے سے تو آپ دوبارہ ملک نہ بند کریں تو آپ وہاں پر دس ہزار کی کپیسٹی ہے وہاں پر اپنا جلسہ کریں اور ٹھیک ہے آپ جو آپ کی جو آپ کی جو مطالبات ہیں آپ پر پوری حکومت سے بتائیں اور حکومت اس کو پورا کرتی ہے اب وہاں پر جو جلسہ گاہ الوٹ کی گئی ہے وہ وہاں پر کہا جا رہے کہ اتوار بزار بھی ہے تو وہاں پر دس ہزار سے زیادہ لوگ آنے سکتے ہیں جس کے بیان جس کے رد عمل میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ تو بھول جائیں کہ ہم لوگ وہاں سے ہلیں گے اب وہاں پر دھرنا ہی ہوگا کوئی جلسہ نہیں ہوگا جلسے کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا اور یہی چیزیں عمران خان صاحب کو بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے یہ چیزیں ایسے چاہت رہی ہیں جو انہوں نے پریس کونفرنس کی تھی ان کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اگر سپریم کورٹہ پاکستان کی بات کی جائے تو انہوں نے مذاکرات ہے آپ ایک ٹیبل پہ حل کر لیں لاکھیں ملک کو دوبارہ سے بند کیا جائے اور ایسی چیزیں کی جائے لیکن یہاں پر شاہ محمود قریشی کا ایک بڑا اہم بیان آ چکا ہوا ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہماری پی ایم ایل این کی عالی قیادت سے بات ہوئی وہ لوگ جلدی الیکشنز پر مان چکے تھے لیکن ان کا سٹانس یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو حمایتی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے گورنمنٹ بنائی ہے وہ لوگ جلدی الیکشنز پر نہیں مار رہے یہ ایک بہت بڑا ایک بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے کسی بھی پارٹی کے لیے کہ اگر جو جلدی الیکشنز کا سٹانس مان لیا جاتا اگر چیزیں ہو جاتی تو پھر یہی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا جو بیانیاں تھا وہ ٹھیک تھا کہ جلدی الیکشنز کروائے جائیں اور جو ابھی جنرل کمرز اویر باجوا کی ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوگا تو اس پر بات کی جائے گی کہ نیا چیف کون بنے گا اگر نیا چیف ساری کے ساری ایک جو گیم ہے وہ نیا چیف پہ آ جائے گی کہ نیا چیف کون بنے گا جو پارٹی وننگ ہوگی وہ اپنی مرضی کا چیف بنائے گی اگر بات کی جائے امران خان صاحب کی تو ان کے ابھی گوڈ بکس میں فیض امید صاحب ہیں اور دوسری طرف ابھی پی ڈی ایم کے گوڈ بکس میں ابھی تقفیل حال کوئی بڑا نام نہیں سامنے آیا وہ ابھی دیکھیں گے کہ کس کو نیا چیف آف آرمی سٹاف بنائے گے لیکن مران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب کوئی جلسہ شلسہ نہیں ہونا اب صرف دھرنا کیا جائے گا اس کے بعد اگر دیکھا جائے پورے ملک میں جی ٹی روڈ کو بلوک کر دیا گیا ملک میں سارے کے سارے اہم شہریں وہاں پر انٹرنیٹ موطل وہاں پر موبائل کی سروس موطل کر دی گئی ہے اور چیزوں بگڑتی ہوئی یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانے عمران خان انہوں نے کہا ہے کہ آپ دھرنے شرنے ختم آپ جلسہ شرنہ ختم اب دھرنا ہی ہوگا کیونکہ وہ دھرنے کی وائب لے کے آئے ہیں پورے ملک سے اور کافی لوگ اس دھرنے کو سراب رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ ہمیں دھرنا دینے کی اجازت دی جائے یہ تو جمہوری حق ہے اور ایسے لیکن جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ کچھ ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر اشتیال انگیزی کی وجہ سے وہاں پر ان کے شیلنگ کی گئی مار آ گیا ایک پولیس والے بھی شہید ہوئے چھاپے کے دوران اور چھاپے مارے گئے اہم کارکنوں کے گھر میں اور جو بڑے حکمران تھے پیٹی آئی کے ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے اور ابھی تک پوری ڈیٹیل نہیں آئی کہ کس کے گھر سے کتنا اسلاح برامت ہوئے بس ایک اسلاحہ رکھ دیا گیا یہ ایک حکومتی سٹیٹیجیز بھی ہوتی ہیں اور حکومت کے انڈر ہے پولیس اور پولیس وہ ہی کرے گی جو حکومت نے کہنا ہے ظاہری بات ہے کیونکہ پولیس مطاعت ہے حکومت کے اور چاہے جو مرضی ہو یہی پولیس تھی جو کل کو روکتی تھی پی ڈی ایم والوں کو جلسوں کو یہی پولیس ہے آج جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کو انہی کو روک رہی ہے تو یہ چیزیں ایسے جمہوریت میں ہمارے ہاں چلائی جاتی ہے آپ کے خیال میں کہ جو امران خان صاحب کا جلسہ ہے وہ دھرنا ہونا چاہیے جلسہ ہونا چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ہم اپ ڈیٹ دیتے رہے ہیں کہ جو خان صاحب کی نئی جو بھی حکمتیں عملی ہوگی اسی پر اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ